جی تو پیارے دوستو آج ہم میٹس کریں گے میٹس میں ہم جو پرائیمری میتومیٹکس سٹوڈنٹس کورس بک ہے جس میں فیکٹرز اور ملٹیپلز والا چپٹر جائے یہ ہم شروع کریں گے تھوڑا سے ہم لیٹ ہو گئے ہیں پر میں نے اس کی کیا نا ورک بک کی ایک سیزن کو اپلوڈ کرنی تھی اینیوی میں اس کو تھوڑا سا آپ کو تفصیل میں سمجھانا چاہتا ہوں اگر آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو یہ بالکل سمجھ آ جائے گا آپ کو فیکٹرز اور ملٹیپلز کا جو فرق ہے وہ بھی سمجھ آ جائے گا اور فیکٹرز بنانے بڑی ایزی لی آ جائیں گے ایک روینسی بھی ہو جائے گی اگر آپ اس کو دیکھ لیں گے تو ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم فیکٹرز کی دیفنیشن دیکھتے ہیں کہ فیکٹر جو ہے اس کی بڑی سیمپل ورڈز میں اس کی دیفنیشن لکھتے ہیں کہ ان سیمپل ورڈز ابھی ریڈ والوں کو میں نہیں پڑھوں گا ابھی بات میں دوبارہ ریڈ والوں کو بھی پڑھوں گا ان سیمپل ورڈز ایک نمبر بائی اینی نمبر دین دیوائزر اور دی نمبر ڈیوائیڈنی نمبر اب یہ دوازہ بڑا مشکل سی انگریزی لگتی ہے ڈیوائیڈر اور فلانا تو ہم جو ہے نا اس کو ذرا آسان کرتے ہیں ان سیمپل ورڈز انہیں ساتھ الفاظ میں کہے اگر کوئی نمبر ڈیوائیڈڈ اور دی نمبر which is being divided ٹھیک ہے if ان سیمپل ورڈز if a number which is being divided یا number being divided is exactly divisible by any number divided or the number which is divided by the set number ٹھیک ہے ڈیوائیڈر اور ڈیوائیڈیبل دونوں کا جو ہے نا آپ نے تھوڑا سا کنفیئن ہوتی ہے ڈیوائیڈن کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ڈیوائیڈر کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈیوائیڈن وہ ہوتا ہے جس کو تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے جس کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ڈیوائیڈر کیا ہوتا ہے کہ جو ڈیوائیڈ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اگر کسی ایک نمبر کو کسی دوسرے نمبر پہ ہم ڈیوائیڈ کریں اور جواب بالکل exactly کوئی remainder نہ آتا ہو کوئی remainder نہ آتا ہو تو کیا ہو جائے گا اس کے factors بن سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ایک number کو کسی دوسرے number پہ divide کریں ہم اور جواب میں ایک number کو جتنے numberوں سے divide کر سکتے ہیں کریں اور جواب میں کوئی بھی ایسا number نہ آتا ہو جس میں کوئی remainder بچتا ہو تو وہ ایک number کے وہ باقی سارے جو number ہمیں نکلیں گے وہ کیا ہو جائیں گے اس کے factors مثال کے طور پر جیسے فیکٹر ہے ہم کہتے ہیں جی 8 کا فیکٹر نکالنا ہے 8 کا نمبر 8 کا فیکٹر نکالنا ہے تو نمبر 8 جو ہے کس سے ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے سب سے پہلے ہم اس کو اگر 1 ملٹی بلائی بے 8 کریں تب بھی 8 آتا ہے 2 ملٹی بلائی بے 4 کریں تب بھی 8 آتا ہے اور 8 سے بھی ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے تو اس کے کون کون سے ہو جائیں گے ہمارے پاس اس کے فیکٹرز ون ٹو فور اور ایٹ ون سے بھی یہ ڈیوائیڈ کریں تو جانا پورے 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 ہمارے پاس آٹھ مل جائیں گے یعنی کہ ریمینڈر کوئی نہیں ہوگا ٹو سا بھی ڈیوائیڈ کریں گے تو فور آ جائیں گے کوئی ریمینڈر نہیں آئے گا ٹھیک ہے جی اور اس کو فور سے ڈیوائیڈ کریں گے تب بھی ہمارے پاس جانا ریمینڈر ٹو یعنی کہ جواب دو آئے گا اور یعنی کے ریمینڈر کوئی نہیں رہا اب ایٹ سے بھی ڈیوائیڈ کریں گے جواب آئے گا یعنی کے ریمینڈر کوئی نہیں رہا تو اس کے فیکٹرز کیا ہوگئے ون ٹو فور اینڈ آ گیا نا سمجھ مشکل تو نہیں ہے نا بھائی اب فور ہے فور کا اگر آپ کو کہوں کہ فور کا جو ہے نا ابھی آپ اس کے فیکٹرز نکالیں فور کو ون سے ڈیوائیڈ کریں تب بھی فور ہی آتا ہے یعنی کہ کوئی نہیں باقی بچتا ٹو سے ڈیوائیڈ کریں تو ٹو آجاتا کوئی باقی نہیں بچتا ٹھیک ہے تو اس کے فیکٹرز کہا جائیں گے ون ٹو اینڈ فور یعنی فور سے بھی فور کو ڈیوائیڈ کریں تو کچھ بھی نہیں آتا کوئی ریمینڈر نہیں بچتا ون سے بھی ڈیوائیڈ کریں تو کوئی ریمینڈر نہیں بچتا اور ٹو سے بھی ڈیوائیڈ کریں تو ریمینڈر کوئی نہیں بچتا تو لہٰذا اس کے فیکٹرز کہا جائیں گے 1 2 & 4 اب ہم ملٹیپل کا بھی تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں پھر آگے تفصیل سے پڑھیں گے یہ بھی اپنے کنفیوز نہیں ہونے شروع کر دینا ملٹیپل If two numbers are multiplied then the product is the multiple of those two numbers or other natural numbers ٹھیک ہے natural numbers اس پیلنگ تھوڑا سے غلط ہوئے میں تو اس کو ٹھیک لیجئے natural numbers اچھا اب جو ہے میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا تھا کہ multiples کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے دو کے multiple کیا ہو سکتے ہیں two کو two سے multiply four ہو سکتا ہے three سے multiply six ہو سکتا ہے four سے multiply eight ہو سکتا ہے جتنے بھی multiply کرتے رہے ہیں اس کے multiples نکلتے آ سکتے ہیں two کے anything جو two سے multiply کر کے جو جواب آئے گا وہ نکلے گا multiple ہے two کا جیسے four multiple ہے two کا six multiple ہے two کا eight multiple ہے five ten multiple ہے twelve multiple ہے fourteen ہے اور جتنے آگے تک لے جاؤ اس کو کسی بھی ان سے سے two کو multiply کریں تو اگر جواب وہ آتا ہو تو وہ اس کا multiple ہوگا تو ٹھیک ہوگا بڑا simple ہے گا نہیں اوکی اب ہم آگے ایک ویسے آپ کو کٹونی سا ایک قسم کا question دیا واقع which boxes can hold exactly the eight doughnuts یہ تین boxes دی ہیں اب اس کی آگے ہم mathematicalی کر کے دیکھتے ہیں یہ تک practical problem میں نا ہم دیکھتے ہیں یہ بھی آگیا ہمارے پاس کہ ہم نے کیا کیا کہ جی ہمارے پاس یہ آیا کہ جی یہ ایک ایک دو تین چار پانچ سات دی دی ایٹ دی یعنی دی ایٹ ڈونٹس یہاں پہ دی ایٹ ڈونٹس باکس اے میں باکس بی میں کتنے ایٹ ڈونٹس باکس سی میں ایٹ ڈونٹس اچھا اب ہم نے اگر اس کے ملٹیپل نکال لیں ہونا تو کیسے نکلیں گے کہ جی باکس اے میں کیا ہے ایٹ ڈونٹس ہیں تو یہ ان کا کیا ہے ون انٹو ایٹ ہیں یعنی ایک ڈونٹ یہ کہ کر کے آٹھ ڈونٹ ہے ٹھیک ہے ایک رو ہے اور آٹھ اس میں ڈونٹس ہے ایٹ 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 can be divided exactly by ایٹ ایٹ can be divided exactly by one اور ایٹ can be divided exactly by ایٹ ٹھیک ہے جی اب باکس بھی میں آگیا ایٹ is equal to یہ دیکھیں 2 روز ہیں اور 4 ڈونٹس ہیں ایٹ is equal to 2 into 4 ایٹ can be divided exactly by 2 and 4 ٹھیک ہے 2 and 4 and 2 ٹھیک ہو گیا the product of 2 and 4 is 8 1 2 4 and 8 are the factors of 8 1 2 4 and 8 are the factors of 8 یہ میں نے آپ پہلے بتایا تھا نا so it's very simple product of 2 and 4 is 8 یہ دیکھیں یہ دونوں اس کے factorization ہم نے کی 8 کی تو ہم نے 2 ڈبوں میں پیک کیا جا سکتا ہے جو آپ کے آرہ 1 2 4 and 8 یعنی اگر یہ والے آپ اتنے اتنے خانوں والے ڈبے آگ پاس ہوں گے تو پھر آپ کے پاس ڈونٹ پیک ہو سکتی ہیں یہ equal ہیں پہلی رو میں 3 ہیں دوسری میں 3 ہیں تیسری میں 2 ہیں یہ تو گڑبر ہو 8 کیونکہ 3 جو ہے 8 جو نا 3 سکھ دیوائیڈ کریں گے تو ہمارا ریمینڈر نکلے گا 3 2 06 اور 2 ریمینڈر رہ گیا سو جب ریمینڈر رہ جائے گا تو وہ پھر اس کا فیکٹر نہیں ہوگا فیکٹر اس چیز کے بن سکتے ہیں جس کا جس کو دیوائیڈ کیا جا سکتے ٹھیک ہوگی جی اب ہم آگے اوکی اب دیکھیں what are all the factors of 16 یہ 16 balls ہیں 16 کا 1 into 16 پھر 2 روز بنا دیں تو 2 into 8 والی ہو جائیں گی اور 4 روز بنا دیں تو 4 into 4 والی ہو جائیں گی یعنی اس میں 1 روز نہیں اس میں 4 روز بنائی ٹھیک ہے جی اب the factors of 16 are 1 2 4 8 and 16 1 2 4 8 and 16 یعنی دیکھیں 1 2 4 اور یہ 8 بھی تھا and 16 یہ سارے جو جتنے ہیں نمبر ان کو 16 پہ ڈیوائیڈ کریں تو ریمینڈر کچھ نہیں بچتا اگر 16 کو 1 پہ ڈیوائیڈ کریں تو ریمینڈر کوئی نہیں بچتا 2 پہ ڈیوائیڈ کریں 8 - jaw آئے má** مگر ریمینڈر کوئی بچتا آنسر مگر ڈیوائیڈر کوئی ڈیوائیڈ is 7 a factor of 16 7 کو ڈیوائیڈ کریں 16 پہ تو سیون 2 ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ فکٹر نہیں ہو سکتا بھی 16 کا فکٹر there is a remainder when we divide the 16 by 7 16 cannot be divided exactly by 7 any فکٹر ہونے کے لیے اگر وہ ضروری ہے کہ وہ number exactly divide ہو سکتا ہو find all the factors of 28 یہ 28 کے فکٹرز ہم نکالیں 28 is equal to 1 into 2 into 4 into یہ کیا ہوں گے 1 into 28 2 into 14 is equal to 28 4 into 7 is equal to 28 یعنی 1 کو 28 سے multiply کریں تب ہی 28 آتا ہے 2 کو 14 سے multiply کریں تب ہی 28 آتا ہے اور 4 کو 7 سے multiply کریں 28 آتا ہے اب the factors of 28 کون کون سے ہو جائیں گے دیکھیں 1 2 4 7 14 and 28 یہاں پر ہم کیا لکھیں گے 1 2 4 7 14 and 28 آسان ہے نا بہت آسان ہے اس کو آپ کو اگر سمجھ نہیں آ رہا آپ کمنٹس باکس میں بے شک لکھیں ہمیں کہ میں دوبارہ اور طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوئیشی کروں گا ٹھیک ہے اب آگیا جی what are all the factors of 100 اب 100 کے factor ہم نے نکال لیں اس کو دیکھتے ہیں پہلا factor کیا ہو سکتا ہے 1 into 100 is equal to 100 دوسرا factor کیا ہو سکتا ہے 2 into 50 is equal to 100 تیسرا کیا ہو سکتا ہے 4 into 25 is equal to 100 اگلا کیا ہو سکتا ہے 5 into 20 is equal to 100 اور پھر کیا ہو سکتا ہے 10 into 10 equal to 100 اب اس کے factors کیا ہو گئے 1, 2, 4 1, 2, 4 اور کیا ہو گئے 5, 10 25 50 اور 100 اب دیکھتے ہیں کیا ہے اس کے factors 1, 2, 4 5 10 20 25 50 اور 100 دیکھیں اس کے کیا factors ہوئے ہیں 1, 2, 4 1, 2, 4 5 10 20 25 50 اور 100 ٹھیک ہو گئے جی اب what are all the common factors of 24 and 32 24 کے factors نکالتے ہیں 1 into 24 24 ہو گئے 2 into 12 ہو گئے 24 3 into 8 ہو گئے 24 4 into 6 ہو گئے 24 اب یہ آگیا factors of 24 are 1, 2, 3, 4, 6 and 8 8 and 12 and 24 ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں ہم 32 کے factors نکال کے 1 into 32 is equal to 32 2 into 16 is equal to 32 4 into 8 is equal to 32 اب اس کے factors کیا ہو جائیں گے 1, 2, 4, 8, 16 and 32 1, 2, 4, 8, 16 and 32 ٹھیک ہو گئے جی the common factors اب ہم نے دیکھنا ہے ان factors میں اور ان factors میں common کون سے ہیں ان میں 1 دیکھیں common ہے اس میں بھی ہے اس میں 1 تو ہمیشہ ہر factors میں common ہوتا ہے یہ ہم نے جانا بد نوٹ کرنی ہے بات آپ کو بھی آگئی مزید بھی کہیں گے 1 تو ہو گیا جی ٹھیک ہے 2 ہے اس میں بھی 2 ہے اس میں 3 ہے اس میں 3 نہیں 3 نہیں ہوا 1, 2 وہ بھی تک ہوئے ہیں 4 ہے اس میں بھی 4 ہے سو ہمارے پاس common factors کون سے ہو گئے 1, 2, 4 اور 8 ہے ادھر بھی 8 ہے ادھر بھی 8 ہے سو 1, 2, 4 and 8 1, 2, 4 and 8 ٹھیک ہے what are all the common factors of 8 and 36 یہ آپ اسی طرح نکال کے دیکھیں تو 1, 2, 4 and 8 بنتے ہیں 8 کے factors of 36 کیا بنتے ہیں ٹھیک ہو گیا the common factors of 8 and 36 کون سے ہوں گے یہ ہم نکال کے دیکھیں یہ 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 یہاں پر ہمارے common factors کون سے ہوں گے 8 اور 36 میں یہاں پر 1, 2, 4 8 ہے یہاں پر 1, 2, 3, 4 9 یہاں پر کون سے factors آجیں گے 1, 2 اور کونسا 1, 2 and 4 1, 2 and 4 اور کون سا ہے 1, 2 numbers on the dice ٹھیک ہے 12 1 into 12 2 into 16 3 into 14 یہ سارے 12 باتیں 1 into 36 is equal to 36 1 into 2 into 18 is equal to 36 3 3 into 12 is equal to 36 4 into 19 is equal to 36 ٹھیک ہو گئے جی اچھا ایک بڑی پیاری بات جو آپ کو میں نے پہلے بھی بتائی گیا what do you notice about the factor 1 of any pair of numbers یعنی ہر pair of number جو بھی آئے گا نا کوئی pair of number کوئی بھی pair of number جب آئے اچھا ایک بات یاد رکھنی ہے اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آرہی تو پلیز اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں جو پارٹ سمجھ نہیں آئے تھوڑا بیشے کر دوبارہ دیکھیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ تیز تیز نہ جاؤ مگر آپ کے ہم کورس بھی ساتھ کمپلیٹ کرانا ہے اس لئے تھوڑا سا میں تیز چلنا پڑتا مگر اگر آپ کوئی ایسی observation ہوگی کہ میں تیز چل رہا ہوں یا کوئی خاص سمجھ نہیں آئی میں دوبارہ سمجھا سکتا ان دونوں سیٹ میں کون کون سے فیکٹر کومن ہیں یہاں پر دیکھیں 1 2 3 4 6 12 تھے یہاں پر 1 2 3 4 9 12 18 36 یہاں پر کون کون سے آجیں 1 2 3 4 یہ تو ہی کومن ٹھیک ہے اور پھر آگے کون سا آگیا آگیا 6 نہیں ہے تو اس میں 12 ہے 1 2 3 4 12 یہ کیا آگے یہ پہلے بار question کا جواب آگیا 1 is always a common factor یہاں پر ہم نے common جو نکال لیں وہ کیا ہیں 1 2 3 4 and 12 1 2 3 4 and 12 1 2 3 4 and 12 write down all the common factors of the two digital two digit numbers write down all the common factors in the two digit numbers two digit numbers میں جو ہے نا کون سے اس میں ان دونوں میں two digit والا کون سا common factor ہے یہاں تو ایک ہی ہے نا جی لہذا یہ والا یہاں پر بھی 12 ہے ٹھیک ہوگے جی تو اب بھی ہم آگے مشکل پار جو آپ لوگوں کے لیے بہت سار ہوتا ہے کہ وہ ہے اس کی exercise exercise جو ہے نا وہ والا ہے question one ہے list all the factors of each number list all the numbers of each number جتنے دیے ہوئے ہیں ان کے factors ہم نے نکال لیں ٹھیک ہے اور a 15 ہے b is 48 63 80 and question two is what all are the common factors of each pair of numbers 4 and 12 15 and 20 میں ایک دفعہ کو کر دکھاؤں گا پر آپ نے اپنی نوٹ بک پر خود کر کے دیکھنا ہے اس کو ویڈیو کو دیکھیں بغیر اس کے answers اور آپ کو اس کے بعد اس کو میچ کر کے دیکھیں اس سے اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک کیا ہے 1 into 15 are 15 3 into 5 are 15 اس کے کیا ہوگئے factors 1 3 5 are 15 ٹھیک ہوگے اب اگلا آجاتے ہیں بی بی پارٹ 1 into 48 are 14 2 into 24 are 48 3 into 16 are 48 4 into 12 are 48 6 into 8 are 48 6 into 8 are 48 ٹھیک ہے تو اب آپ کے کیا factors ہوگئے 1 2 3 4 6 8 12 16 24 and 48 ٹھیک ہوگیا اب اگلا ہم دیکھتے ہیں c part 1 into 63 63 3 2 2 into 63 2 into کوئی بھی ایسا figure نہیں ہے کہ 63 آتا ہو لہذا 3 کریں گے اگر 2 کریں نا تو یہ 2 آتا 31 آتا 31 کے بار سے اب آئے گا 4 سے 4 20 are 80 5 into 16 are 80 8 into 10 are 80 ٹھیک ہے جی اب مارے factors کیا ہوگئے یہ سارے ٹھیک ہے اب 1 2 4 5 1 10 10 10 10 20 40 80 ہمارے factors ٹھیک ہوگئے جی یہ آپ نے پہلے میں نے بتا رہا ہوں دوبارہ آپ نے ایک دوہ پہلے نوٹ بک پہ اپنے یہ کرنا ہے پھر اگر سمجھ نہیں آرہی پھر اس کے ساتھ کنسٹ کر کے دیکھنا ہے ورنہ پھر کیا ہوگا پھر تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا ایک دوہ خود کر کے آپ نے دیکھنا ہے یہ آپ کی صرف help کے لئے ہے ٹھیک ہے نا جی اب ہم آجتے ہیں آنسل نمبر 2 کی طرف اس کے پہلے فیکٹرز نکال لیں اپنے دونوں کے common دیکھنے پہلے اس کا فیکٹر نکال لیں 1 4 4 2 2 4 اس کے فیکٹرز ہوگئے 1 2 4 ٹھیک ہوگئے اب ہم آجتے ہیں 12 1 12 2 6 3 4 12 1 2 3 4 6 and 12 یہ ہمارے کیا ہوگئے اس کے فیکٹرز ٹھیک جی اب ہم اس میں دیکھتے ہیں common کیا ہے یہ کیا ہوگئے 1 2 4 1 2 and 4 3 اس میں common نہیں ہے 1 2 اور 4 جو common ہے اب اگلا question دیکھتے ہیں b part جو ہے b part 15 اور 20 کے ہم نے پہلے factors نکال لیں پھر ان دروں کے common نکال نکال 15 کے کیا ہیں 1 to 15 are 15 3 5 are 15 1 3 5 and 15 یہ factors ہوگئے اب اس کے 20 کے 1 into 20 are 22 10 are 24 5 20 1 ہمارے factors آگے تو common کون سے ہوئے یہ common 1 اور 5 جو ہمارے صرف common ہیں